خواتینوں حضرات آج کی میری کہانی ہے دو مختلف کھانوں کے بارے میں ایک وہ کھانے جو آپ کو برطانیہ میں وافر ملتے ہیں اور آپ کو شب و روز کھانا پڑتے ہیں اور دوسرے وہ کھانے جن کی ڈیمانڈ آپ کا پیٹ آپ سے کرتا ہے انہی دو کھانوں کی کہانی آپ لوگوں کو آج اپنی زبانی سنانے جا رہا ہوں ہمارے ساتھ رہیے گا تو پھر ہوا کچھ یوں ہے کہ میں اپنے دوستوں کے کھانے کو لے کر سارے گلے دور کرنے کے لیے آج انہیں لے کے آیا ہوں ایک انتہائی مزے دار جگہ کے اوپر اور وہ جگہ کونسی ہے آپ بھی دیکھیں تو فائنلی ان کے پیٹ کے اندر جو گوڈزیلا بند ہے اس کی بھوک مٹانے کے لیے ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گلاسگو سٹی کے اندر اور یہاں پہ جو ہم لوگ انہیں انتخاب کیا ہے وہ کیا ہے اس کا منجار ایسٹورنٹ دیسی ڈھابا اور پیچھے آپ لوگ دیکھیں کہ پاکستان کے جھنڈے بھی لگے ہوئے ہیں تو اندر داخل ہوتے ہی ہمیں کچھ آ رہی تھی اس طرح کی فیلنگز یار پاکستانہ لی فیلنگ ہانی برو آ پاکستانے لیظان painful اے آا té آنڈے آئے ایتھے بھی آنڈے آنڈے کھا گا گا پاہ جی سیچویشن ہوئی پی ہیں پھر کس تام میں ہیں شک پندے ہے پھر میرے اندر چو چود ہواد آ رہی ہیں چوچے بندفنے دین melhor چوچے نہیں یہ راتی سوتھے پہ ککا ہے ککڑو کروں ہی کردہ Evolution ا گروہ ہے آپ کو کبھ رہنگ برو نہیں لیٹا تو یہ میرے تہتھ ہے اور میں سوچ بھی رہا تھا ایک دن کی یہ مرگا مرنے کی آواز سے آری ہے مرگا مر نہیں رہا تھا وہ مرگا بڑھ رہا تھا مرگا جنم گے اب میدے جی ازالے بجے بھی آیا ہے تیری امیدے جی ازالے انڈے بیٹ کی کاری ہے اب میدے جی ازالے انڈے کی تو آگیا ہے ایسی تا انڈے کو آگیا ہے بٹی صاحب یہاں پر مینیوں دیکھ کے پراتھے دیکھ کے اور دیفی لوگ دیکھ کے پاگل ہو گئے جب بھی اوور ایکٹنگ کا کوئی بھی ایوارڈ جائے گا وہ مجھے جائے گا تو اس بندے کو جائے گا اور یہ ہمارے سیریس ایکٹر سارے شوگل میلے کے بعد اب باری تھی آرڈر کرنے کی آپ چاہیں تو آپ اپنے ٹیبل پہ بھی آرڈر کر سکتے ہیں یا پھر ٹل پہ جا کے ان کو اپنی پسند کے کھانے بنوا سکتے ہیں ہم نے بہتر یہ سمجھا کہ ہم کاؤنٹر پہ جا کے آرڈر کریں اور پندرہ منٹ کے بعد یہ لذیذ کھانے ہمارے سامنے پیش کر دیئے گے لیکن ان تمام کی لذت سے سب سے بھڑ کے جو مجھے چیز فیسینیٹنگ لگی وہ تھی یہ لسی واہو اس منٹھ پاکسان بھی چک کارو روٹی محط چنے پھولے محط بھولے چنے اور کمیالے پراٹا اور جیسے اور دیکھیں چیئرز کھانا ہم کھا چکے تھے اور اس کے بعد ہماری یہ حرکتیں تھیں کھانے کا ٹیسٹ تو ان کا بلاش ہوا بہت زبردست ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہاں پہ جو ایمبینٹ رکھے جو ماحول رکھے وہ بالکل دیسی رکھے آپ میرے بیچے دیکھیں ایک جھولا یہاں پہ انہوں نے کھڑا کیا ہوئے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو تصویر نظر آ رہی ہوں گی اس کے علاوہ پورا کا پورا جو سٹنگ پلان ہے یہ سارے بھی انہوں نے بلکل ہمارے دیسی ماحول والے رکھے ہوئے اور یہ چیز اس کو اور زیادہ خوبصورت بناتی ہے ہاں جی تو کھانا شانا ہم نے کھا لیا اور آپ کو اندر کا بھی سارا ماحول دکھا دیا اور بل کتنا بنا 58 پانک بل بنیا جی تے ہائیلی رکمینڈڈڈ ہے میرے اللہ یعنی تقریبا کچھ پاکستانی پچیس کے ہزار اور آپ کیا خیال تھا کھانے کے بارے میں جی جی بلکل سار کھانا آؤٹسٹینڈنگ آؤٹسٹینڈنگ اور ہائیلی رکمینڈڈ کھانا ہے جو بھی یہاں پہ رہتے ہیں وہ آئیں ایک بار کھائیں آکے پہ پتہ تے لے گا اور یہ کوئی ایڈ نہیں کر رہے ہم لوگ ہم خود بھی پے کر کے آئے ہیں اسی کے ساتھ آپ اجازت دیں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ سے کل پرسوں یا کسی اور دن اللہ حافظ